ایہ کناب دو وائیہ کناستاہین کہتے ہیں سو خدا کے لیے آگے ایدنالسلات المستقیم بھی پڑھ رہے ہیں یزیدیت اور فستائیت کا دور انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے موجودہ کٹوطری حکومت نے ہاں اگر کفر کا نظام ہو کفر متد ہو جائے وہاں جو حاکم ہیں پھر آپ نکلیں پھر آپ حسینیت کا اور یزیدیت کا حوالہ دیں مہترم شوہب شاہین صاحب ایلوین چینلز کیوپر تو موجود جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے لیکن دی چوک نہیں پہنچیں گے پیشی دبا بھی دی چوک میں تھا اور انشاءاللہ اس دبا بھی ہوں گا گریفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے تشہدوت سے ہم نہیں ڈرتے یزید بھی کلمہ گو تھا یہ باتیں نہ کریں حسینیت اور یزیدیت کی ہمارے کون سے حاکم نے خدا نہ خاصتہ اس کے کردار میں وہ چیزیں نظر آگئیں تو شاہ خانہ چور وہ ہیں جنہوں نے غیر آئینی غیر قارونی طور پر گاڑیاں لیں ہمارے کون سے حاکم کے اندر آپ کو اخلاقی پستی نظر آئی ہے کون میں لوت والی ادھاب نظر آئی ہیں مریم نواز ہو نواز شریف ہو عیسیٰ رضا قلانی ہو آصف علی زدداری ہو وہ چور کہہ رہا سکتے ہیں یہ چوری ہے یہ ڈکیفی ہے سی دی سی دی یہ کیس بنتا ہے تو آپ کے لیٹروں کے خلاف بنتا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف بنتا ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف بنتا ہے بہت زیادہ انچی آپ کو سنائے دیں گی امید ہے کل ہی چار مزید مقدمات میں بانی چیرمن تحریک انصاف کی گرفتاری ڈال دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں تحریک انصاف کے سینئر رینما شویف شین سے جب نون لگی کوسر قاظمی نے کہا کہ چوبیس نومبر کو عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی ان کو اکیلے ہی اسلامباد آنا پڑے گا یہ اسلامباد آئیں اس مرتبہ ان کا بندوباست ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے اس پر شویف شین نے لائف شو میں کوسر قاظمی کو ایسی کھری کھری سنائی کہ کوسر قاظمی کی لائف شو میں بولتی بند کر دی آئیں پہلے ان کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی چوبیس کو لوگ نکلیں گے آپ کو ایک نظر آئے کا فرق انشاءاللہ پورے پاکستان سے نکلیں گے دیکھیں احتجاج کرنا ہمارا بنیادی آئینی حق ہے یہ جو یزیدیت اور فستائیت کا دور انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے موجودہ کٹکتری حکومت نے ان کے اپنے دور زمانے کے جو ان کے کاروائیاں تھی جب عمیران خان صاحب پرائم منسٹر تھے آپ دیکھ لیں مولانا فضل عمان صاحب دو مرتبہ آئے کون سا پرچے ہوئے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ان کے لئے واشنوز بنوائے ان کے لئے کھانوں کا بندبس کیا اور دو دفعوں بیٹھے اسی طرح بلاول بٹو زرداری صاحب سندھ سے نکلے پنجاب میں بھی ہماری حکومت تھی یہاں فیڈل گورنمنٹ میں آئے یہاں آ کر کے ریڈ زون تک پہنچے اور آ کر کے اپنی احتجاج کو پروٹسٹ کو ختم کیا اسی طرح مریم نواز اور پی ڈی ایم کی تمام جباتیں مہگائی مقاوم آرش دے کر آئے تھے یہ الگ باتیں انہوں نے غریب کوئی مقا دیا ہم نے نہ کوئی رکاپٹیں کھڑی کی نہ ان دوں کے اقلاف کوئی پرچے یا مقدمے کیے لیکن ایک بات بتا دوں جو کہا جا رہا ہے توشہ خانہ چور وہ ہیں جنہوں نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر گاڑیاں نہیں مجھے مریم نواز ہو نواز شریف ہو حیث الرضا گلانی ہو آصف علی زداری ہو وہ چور کہنا سکتے ہیں جس نے خانون کے مطابق صرف ایک بات سر اسسمنٹ اور ڈیویویشن کے بعد پیسے جبا کرا کے کوئی توفہ رکھا ہے یا لیا ہے یہ ٹوٹل خانون اور آئین کے مطابق ہے مریم نواز نے شویب صاحب مریم نواز نے کون سی گاڑی لیے توشہ خانہ سے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے باہر اپنا پروگرام ہے جو ان کو توفہ میں گاڑی ملی تھی سر وہ توشہ خانہ کی نہیں تھی توشہ خانہ کی نہیں تھی توشہ خانے والی گاڑی نواز شریف صاحب کی ہے مریم نواز کی نہیں نواز شریف صاحب سنیں وہ بڑا جرم ہے کہ آپ کو کوئی بھی باہر سے کوئی توفہ ملے اور آپ اس کو جمع نہ کرائیں توشہ خانہ میں اور بغیر پیسے بھی آپ اس کو استعمال کریں یہ اس سے بڑا جرم ہے انہوں نے دو ڈبل جرم کی ہیں ایک گاڑی انہوں نے بشہ خانہ میں جمع نہیں کرائی دوسری گاڑی جو کم سے کم پچاس کروڑ کی گاڑی ہے وہ چھے لاکھ پیسے جمع کر آگر کے لے ہو رہے پچاس کروڑ کی پچاس کروڑ کی کون سی گاڑی ہے سر برسٹریز گاڑی تھی پچاس کروڑ کی کون سی برسٹریز اس طرح کی ہے بلٹ پروف میں بیک آگئی ہے سر بلٹ پروف گاڑی تھی بلٹ پروف گاڑی کو پچاس کروڑ کی نہیں پچاس کروڑ کی ہے پچاس کروڑ کی نہیں پندرہ کروڑ کی ہے آج آپ جا کر دیں گے کتنے کی گاڑی ہے وہ سر میں گاڑیوں میں چلا جاؤں گا ہم تو گاڑیاں لانے کی بات کر رہے تھے سر میں کہتا ہوں ایک آرے کی گاڑی ہے گاڑی انڈر دنگوز آپ لے نہیں سکتے یہ چوری ہے یہ ڈکیٹی ہے سی دی سی دی یہ شویف صاحب یہ آپ کی جو بات ہے یہ میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ میرا جو کیس تھا جو میں نے مریم صاحبہ کے سامنے بھی رکھا شباز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھا وہ بسیلی کیس یہ تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ یہ گاڑی نائنٹیز میں ان کو ملی تھی دوہزار آٹھ میں جا کے یوسف مزار گلانی صاحب نے ایک دستخط کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی میاں صاحب کو دے دی توشہ خانہ کی وہ گاڑی تھی وہ دے نہیں سکتے تھے گاڑیاں دینا لاؤڑی تھی خیر حسن صاحب نے جو تیلی لگائی تھی یا جو شرلی چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ جناب بندہ کتنا آئے گا ایک جو سوال بار بار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اور پیز اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے بشرا بی بی آ رہی ہیں کیا بشرا بی بی اس احتجاج کو لیٹ کریں گی کیا وہ اس احتجاج کا حصہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھیں میری نالج میں نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہوں گی اسی طرح ان کی بہنیں بھی آتی ہیں پہلے بھی آئی ہیں آپ کے سامنے ان کی بہنوں کو گرفتار کیا سب کی آنکو کے سامنے کیمرے کے سامنے اور جرم کیا ڈالا کہ جی وہ بم لے کر کے سپریم کورٹ کو اور پارلیمنٹ کو اڑانے کے لیے آئیں تھی اور دوسری بات یہ سب سے بڑی پریٹیکل پارٹی ہے ہم نے عبان سے سٹوڈنٹ سے طلبہ سے کسانوں سے مزدوروں سے ہر سیگمنٹ آف سوسائیٹی سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس وقت آپ کے حقوق کے اوپر غازتبانہ قبضہ ہو چکا ہے اوکے اوکے سر آپ کے حکم انعانوی آپ کا ہے جمہوریت دفعن ہو چکی ہے آئین اور قانون پامال ہو چکے ہیں نظام انصاف کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اس لیے آپ پہ لازم ہے اپنے حقوق کے لیے اور اپنے مستقبل کے اجازت دیجئے گا سر کوسر صاحب اگر کیس بنتا ہے تو آپ کے لیڈروں کے خلاف بنتا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف بنتا ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف بنتا ہے سر دیکھیں منصور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ دین کو کھیچ کی اپنی گندی سیاست کا حصہ بنا دیتے ہیں یہ ہمیشہ یہ تاثر دیتے ہیں عوام کو جس طرح یہ حق و باطل کا مارکہ ہے یزیدیت اور حسینیت کی یہ جنگ ہے اور اس طرح کہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پھر دین کو مکمل فالو کرو نا عوام کو کیوں بے وقوف بناتے ہو ایک اسلامی ریاست کے حکمرانوں کے خلاف جب آپ کا کروج ہوتا ہے تو آپ کو باغی کہا جاتا ہے اور پھر کوئی بھی جب ریاست ہوتی ہے پھر باغیوں اور خارجیوں کے ساتھ این اسلامی اصولوں کے مطابق ان سے وہ نکتے گی اور ہم نکتیں گے یہ باتیں نہ کریں حسینیت اور یزیدیت کی ہمارے کون سے حاکم نے خدا نہ خاصتہ اس کے کردار میں وہ چیزیں نظر آ گئی کہ اس کی پردیس میں کوئی بیٹیاں رو رہی ہیں ہمارے کون سے حاکم کے اندر آپ کو اخلاقی پستی نظر آئی ہے کون میں لوت والی ادھات نظر آئی ہے تو یہ نہ کریں ہاں اگر کفر کا نظام ہو کوئی کافر مرتد ہو جائے وہاں جو حاکم ہیں پھر آپ نکلیں پھر آپ حسینیت کا اور یزیدیت کا عوالہ دیں تو یہ اسلام کے نام سے یار بات یہ میرے منصور ایک پھر وی پی این جو ہے نا جب اسے غیر شریع قرار دیا جاتا ہے تو پھر دوسری سائٹ سے بھی مذہب ٹچ بیش میں آ جاتا ہے نا یہ بھی تو دیکھیں مولویوں نے اس کو ایک غیر شریع قرار دیا انہی سے آپ کی انہی کی سٹیٹمنٹ سن لی میں نے تو اس کی ڈورز ابل سے مقالفت کی ہے کہ یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا اقدام اٹھایا گیا وہاں سے لیکن یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں منصور یہ آپ کو عجیب باتیں نہیں لگتی یار آپ کیوں اسلام کو آپ اگر ایا کناب دو و ایا کناستاہین کہتے ہیں سو خدا کے لیے آگے ایدنال سرات المستقیم بھی پکڑ رہے ہیں کچھ سیدھا رستہ بھی پکڑ لیں فساد کا اور ظلم و بربریت کا اور اس کے بعد آپ نے ملک کو بدنام کرنے کا ٹھیک آٹھایا وہ ہے برطانیہ ہو امریکہ ہو آپ کا طرز عمل کی ہے آپ اس کو اتجاج کہتے ہیں وہ جو یعودی لابسٹ بیٹھیں امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر وہ انسانی حقوق ان کو صرف پاکستان میں نظر آتے ہیں یہ ان کو رستہ دکھاتے ہیں یہ ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور ملک میں جو انویسمنٹ آ رہی ہے جو ترقی اور جو مہنگائی کے اشاریے جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں ترقی کے اشاری اوپر جا رہے ہیں ان کو تکلیف صرف اس چیز کی ہے اور دنیا کی کوئی تکلیف حسن صاحب یہ بات تو سر ایک جمہوری ملک کے اندر یہ اتجاج کرنے کا تو حق ہوتا ہے نا سر اوپسیشن کا میں آج پاکستان طریقہ انصاف کی ایک میں نے لسٹ میرے سامنے سے گزری جس میں یہ پوری دنیا کے اندر مختلف ایمبسیز کے سامنے پاکستانیز ایمبسیز کے سامنے اور اس طرح کے ایمپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں پوری دنیا میں وہاں پہ سر یہ چوبیس ساری کو وہاں پہ بھی اتجاج کرنے لگے ہیں یہ بڑا ورلڈ وائیڈ قسم کا پروگرام بنایا ہے ایک کوئس سارا بھس رہے پر کیا تو ان کو ذریباتہ اتجاج تو آگے انہوں نے اوری کرنا ہے چیخیں بہت زیادہ انچیں آپ کو سنائی دیں گی امید ہے کل ہی چار مزید مقدمات میں بانی چیئرمن تحریکین صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی سر ایک جگہ مذاکرات ہو رہے ہیں حسن صاحب ایک جگہ آپ کہہ رہے ہوں کہ گرفتاری ڈال دی جائے گی یہ کس طرح ہو سکتا ہے سر مذاکرات دیکھنا آج انہوں نے نکار کر دیا نا علیمین گھنڈاپور کو انہوں نے کہا جی اتجاج ہوگا تو ٹھیک ہے جب مذاکرات ناکام ہو گئی ہیں تو پھر انہوں نے اپنا کام کرنا ہے انہوں نے اتجاج کرنا ہے چوبیس طریقی کوئی اتجاج کی کال آف تو نہیں کرتی یہ جو آپ نے ٹانکہ باندھانا ہے حسن صاحب یہ جو آپ نے ٹانکہ باندھانا ہے یہ دونوں چیزوں کے درمیان کے اگر انہوں نے لیکن حقیقت تو یہی ہے اب چار مزید مقدمات میں ان کی گرفتاری سمجھیں کے پڑ گی ان کی گرفتاری اب صبح تک ہو جائے گی اور دیکھیں یہ وجہ بھی یہ نا وجہ یہ ہے کہ وہ اڈیالا کے چانسلر بن چکے ہیں یہ کچھ عام مدہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مدہ ہے اور یہ طویل مدت تک اڈیالا کا چانسلر انہوں نے رہنا ہے تو لہٰذا ذہنی بات ہے وہ چانسلر بننے کا شوق تھا جو چانسلر کے الیکشن میں یہ رن کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ان کے پیپرز جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگے تو وہاں سے وہ آؤٹ ہوگے تو پھر آج کل جہاں پر ہے وہاں کی چانسلر شپی ان کو سوٹ کرے گی تو دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ یعنی ایک تو چوبیس تاریخ سے پہلے ہی ڈسٹرک گورنمنٹ ریکوزیشن جو ہے وہ کر لے گی فوج کو طلب کر لے گی دوسری جو رینجرز کے حوالے سے میں کوئی بتاؤں کہ جو ڈی جی رینجرز پنجاب ہیں ان کی خدمات بھی وفاق کے جو ہے وہ سپورٹ کی جائیں گی اور ان کو بھی چیف کمیشنر اسلامباد جو ہے وہ ڈیپیوٹ کر لیں گے ان کے جو رینجرز کے دستے ہیں اسلامباد کے ادر اور ایون کے پتھر گھر کے مقام کی اوپر بھی رینجرز ڈیپیوٹ ہوں گی تو اس مرتبہ کوئی واک نہیں ہونی اس مرتبہ کوئی اگر علی بن گھنڈاپور صاحب اگر کوئی اجازت نہیں ہے حسن صاحب ان لوگوں نے اس مرتبہ ایک پلان یہ بنایا ہے کہ اگر گھنڈاپور صاحب خبے سجے ہو بھی گئے ادھر ادھر ہو بھی گئے تو اب پوری ایک کمیٹی بنا دیوی ہے کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹی یہ سارے معاملہ دیکھے گی بس پر وہ کمیٹی آئے گی پھر تو گھنڈاپور صاحب اگر نہیں آئیں گے تو نہ خیبر پختون خواہ حکومت کی مشینری ہوگی نہیں وہاں سے جو سرکاری ملازمینوں کو الہا نہیں سکتے گھنڈاپور صاحب نہیں ہے تو پھر خیبر پختون خواہ حکومت نہیں ہے پھر کمیٹی آئے مارچ کر لے اپنا بس سمپل سی بات ہے نا آپ کو بھی معلوم ہے اگر علی مین گھنڈاپور نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف خیبر پختون خواہ حکومت کے بغیر اتجاج کر سکتی ہے یہ پجاب سے کتنے لوگ نکلے ہیں تین چار اتجاجوں میں نہیں اس مرتبہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب آپ مجھے بتائیں گا یعنی شیخ وقاس اکرم صاحب جو پنجاب کے لیڈر ہیں وہ ٹیلیویجن چیلنس کی اوپر تو موجود تھے بیسٹر گور صاحب ٹیلیویجن چیلنس کی اوپر تو موجود تھے محترم شویب شاہین صاحب ٹیلیویجن چیلنس کی اوپر تو موجود جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے لیکن دی چوک نہیں پہنچیں گے شویب صاحب پہنچیں گے سر بیٹھے میں ابھی پوچھ لیتے ہیں ایسی کونسی بات ہے آپ آج نا مجھے لگ رہا ہے شویب شاہین صاحب کو بلا وجہ چیلنج کی جا رہے ہیں ہر بات آپ ان کو تانہ دے دیتے ہیں شویب صاحب بتائیں سر آپ ڈی چوک پہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے سر یہ راوی بے چین ہو رہے ہیں سر ان کی بے چینی مجھے سمجھ آ رہی ہے ان کی بے چینی وہ جس کو کہتے ہیں نا ویسے نہیں ہیں وہ کسی وجہ سے ہے اور دوسری بات حسن صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں پیشی دوا بھی ڈی چوک میں تھا اور انشاءاللہ اس دوا بھی ہوں گا گریفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے تشدد سے ہم نہیں ڈرتے یزید بھی کلمہ گو تھا یزید اور اس کے حواریوں نے جنہوں نے حسین کو قتل کیا اور ان کے اہل بیعت کو قتل کیا شہید فرمایا کیا تو وہ بھی کلمہ گو تھے اور ان لوگوں نے جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا ہے یہ پکے کے ڈاکوں جو ہیں یہ کچھے کے ڈاکوں سے زیادہ بہتر ہیں انہوں نے قانون اور انصاف کو جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں باندی بنا کے رکھ دیا ہے ان بدماشوں سے بدماشی کے زور پہ ظلم کے زور پہ کبھی نظام نہیں چل سکتا سغرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنگی شویف شہین نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمارے دور میں مولانا فضل الرمان آئے بلاول گھٹو آئے ہم نے تو کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں کی لیکن انہوں نے تو یزیدیت کا بزار گرم کر کے رکھا ہوا ہے شویف شہین سے جب حسن عیوب نے کہا کہ شویف شہین لائیو شو میں بیٹھ کر باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر ڈی چوک یہ کسی بھی صورت آپ کو نظر نہیں آئیں گے شویف شہین نے حسن عیوب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں پشلی مرتبہ بھی ڈی چوک میں آیا تھا اور اس مرتبہ بھی ڈی چوک پہنچوں گا اور اس مرتبہ ہم عمران خان کو رہا کروا کر ہی جائیں گے ناظرین آپ کا کیا حیال ہے عمران خان رہا ہو پائیں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ